ہندوستان کا ایک ایسا مسلمان جس نے اپنے دیش کی گریمہ کے لیے جو کیا وہ جان کر ہر ایک بھارتیہ کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جائے گا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہیدر آباد کا ایک مسلم شخص نے دیش کی سرکشہ کے لیے پانچ ٹن سونا دان کر دیا میر عثمان علی دنیا کے سب سے امیر انسان تھے ان کی امیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جوا سکتا ہے کہ ان کا اپنا خود کا بینک تھا سال انیس سو چوالیس میں انہوں نے ہی سٹیٹ بینک آف ہیدر آباد کی ستاپنا کی جو بعد میں بھارتیہ سٹیٹ بینک میں بدل گیا وہ چار سو اٹیس کروڑ روپے کی قیمت والے ہیرے کو پیپر ویٹ کی طرح استعمال کرتے تھے میر عثمان علی کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ امبانی جیسے سیکڑوں لوگوں کو خرید سکتے تھے ان کے پاس دو سو چھتیس ارب ڈالر کے قریب سمپتی تھی ایک وقت تھا جب دنیا کے سب سے امیر انسان تھے میر عثمان سال انیس سو سیتیس میں ٹائمز میکزی نے انہیں کور پیچ پر جگہ تھی یہ تحاس میں پہلی بار تھا جب کسی بھارتیہ کو آزادی سے پہلے ہی نیر آف دی ورلڈ کا ریکارڈ دی دیا گیا پوری دنیا کے سب سے امیر عثمان علی نے ایک وقت اٹلی اور انگلینڈ سے بھی بڑی ریاستوں پر راج کیا وہ ہیدر آباد کے نواب محبوب علی خان کے بیٹے تھے آزادی سے پہلے تک وہ ہیدر آباد کے نجام رہے اور پھر جنوری 1950 کو ہیدر آباد کے پہلے راجی پر مخبنے میر عثمان علی بھارتیہ اتحاس میں سب سے زیادہ دان دینے والی شخص ہے سال 1962 میں بھارت چین یدھ کے وقت میر عثمان نے بھارتی سرکار کو پانچ ٹنز سونا دیا تھا جو کی کسی بھی شخص دوارہ دیا گیا اب تک کا سب سے بڑا دان ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت اور چین کے بیچ جب یدھ ہوا تھا تب بھارت دوارہ استعمال کیے گئے ہتھیار اور بارود میر عثمان کے پیسوں سے ہی خریدے گئے تھے اگر میر عثمان پانچ ٹنز سونا دان نہ کرتے تو بھارت کے بڑے حصے پر چین کا ادھکار ہو جاتا میر عثمان دوارہ دان کیے گئے سونے کو لینے موجودہ پردھان منتری لال بہدر شاستری خود ہیدر آباد گئے تھے یہ بھی جان لیجے دوستو کہ میر عثمان علی نے ہی بھارت کے پہلے ہوائے ڈے کا نرمان کروایا عثمان یا یونیورسٹی ہیدر آباد کی ستھاپنا بھی میر عثمان نہیں کی تھی جو آج بھارت کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے عثمان علی نے دان دیتے وقت کبھی کسی کا مذہب نہیں پوچھا انہوں نے جہاں ایک طرف علیگرد مسلم یونیورسٹی کو پانچ لاکھ روپے دان کی وہیں بنارس ہندو یونیورسٹی کو دس لاکھ روپے بھیجے سمویدھان نرماتا بھیم راو امبیڈکر کو میر عثمان علی نے چوان اکڑ زمین دان دی تھی جس پر بعد میں کئی کالج اور یونیورسٹیز کا نرمان ہوا میر عثمان کے سادگی کا اسی بات سے اندازہ لگائے جاؤ سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹوپی اور ایک کمبل میں اپنی پوری زندگی گزار تھی یہاں تک کہ انہوں نے کبھی سونے اور چاندی کے برتروں میں کھانا تک نہیں کھایا ان کے لیے ایک ٹین کی پلیٹ بنائے گئی تھی جو وہ زندگی بھر استعمال کرتے تھے نظام میوزیم میں موجودہ دستاویزوں کی مطابق میر عثمان کا جنازہ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا میر عثمان علی کہا کرتے تھے کہ جب تک نظام جیسا مسلمان زندہ ہے اس دھرتے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے دوستو جو بھارت کی ایک جڑتہ پر سوال اٹھاتے ہیں دھرم نرپیکشتہ پر سوال اٹھاتے ہیں جو ہندو مسلم کے بھائیچارے پر سوال کھڑا کرتے ہیں شر مانی چاہیے ان لوگوں کو کہ جس دیش میں کلام صاحب میر عثمان صاحب جیسے شخص پیدا ہوئے ان مہان شخص والے دیش میں اس طرح کی لوگ اس طرح کی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گھر محسوس ہوا تو اس ویڈیو کو دوستو لائک ضرور کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ یہ بہترین جانکاری سب تک پہنچ سکے تو ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد